لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سقیفہ بنی سعیدہ کو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا کہ انسار کے دونوں قبیلِ عوص اور خزرج اور جو مہاجرین سقیفہ بنی سعیدہ میں جمع ہو گئے تھے ان سب نے صدیقِ اکبر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی پھر آپ مسجدِ نبوی میں واپس آئے جن لوگوں نے سقیفہ میں بیعت نہیں کی تھی انہوں نے یہاں حاضرِ خدمت ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا اس طرح صدیقِ اکبر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امتِ مسلمہ کے سربراہ چن لیے گئے اس طرح سیاست کے میدان میں جن انقلاب آفرین تعلیمات کا ذکر حضور نے بار بار فرمایا تھا آج وہ حقیقت بند کر دعوتِ نظارہ دے رہی تھے یہاں ایک بات جو زیادہ تر اشکال کا سبب بنتی ہے اور جسے وہ لوگ جو بغضِ صحابہ رکھتے ہیں بغضِ صدیقِ اکبر رکھتے ہیں بغضِ عمرِ فاروق رکھتے ہیں بغضِ علی بھی رکھتے ہیں ایسے بھی تو ہیں نا جو خوارج ہیں جو بغضِ علی رکھتے ہیں وہ سب مل کر ان چیزوں کو اچھالتے ہیں اور امتِ مجتمع کو ایک متنازع کا شکار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہِ کرام میں کوئی شدید اختلاف تھا اور حضور کے بعد انہوں نے اہلِ بیت کی فکر نہ کی تو کیا سیدنا علی مرتضی نے بیعت کی یا نہیں یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اگر بیعت کی تو خوشی سے کی یا انہوں نے جبرن کی اسی وقت کی یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کی تمام سوال آتے ہیں ہمیں پتا ہے آتے رہتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہوتے ہوں گے آپ سے لوگوں نے کہیں بھی ہوں گی یہ باتیں تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم ہر قسم کے روایات سے صرف بلکل نظر پھیر لیں صرف سیرتِ علی مرتضی پر روشنی ڈالیں تو ان سوالات کا جواب تلاش کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی حضرتِ علی کرم اللہ و اجہو کی حضور کی ساری زندگی میں ایک پرسنیلٹی رہی ہے اچھا حضرتِ علی مرتضی وہ شخصیت ہیں جن کا نام بھی حضور نے رکھا جن کو گھٹھی بھی حضور نے اور حضور کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی حضور نے جس کی پرورش کی ہے ان کے ساتھ ایسی چیزیں منصوب کر دینا کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں اور پھر حضرتِ علی کرم اللہ و اجہو کی شخصیت سب کے سامنے ہے ایک حیدرِ کررار ہے ایک اسلام کی تلوار ہے ایک شیر ہے وہ کسی کے آگے نہیں رکھ سکتی ایسی منجدار ہے یہ حیدرِ کررار ہے پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے جب وہ روایات جو بنا لی گئی ہیں وہ آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہے نا اب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عدل شجاعت اور دوسری طرف کیا بتایا جا رہا ہے جبر سے دب کر سامنے نہیں آ کر چھپ کر پناہ لے کر عجیب و غریب سی بات ہیں یہ کچھ ایکوئیشن میں بیٹھتی نہیں ہے تو سب سے پہلے نا آپ کے سامنے میں وہ روایت پیش کرتا ہوں جس کو شیعہ مصنفین نے بڑی شد و مت سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ہر ایک نے اسے مزید رنگین بنانے کے لئے پوری سائی کی ہے یہ اگر آپ نے بھی کبھی ان کی مجلسیں اٹینڈ کی ہوں شیعہ حضرات سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے سارے شیعہ ایسے نہیں ہیں سارے شیعہ حضرات ایسے نہیں ہیں شیعوں میں جو منصف مزاج ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو پیسے کے مزاج ہیں تو وہ جن کا پیسے کا مزاج ہے ان کو کچھ آپ یہ بتانا تو ہوتا ہے نا لوگوں کو تو بس انہوں نے ایسے روایتیں گھڑنی شروع کر دی اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں راوی کہتا ہے ارے کون سا راوی کہتا ہے کوئی نام تو ہونا راوی کا یہ کون سا راوی ہے جو کربلا میں بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھتا رہا لیکن یہ بغیرت آدمی اتر کے حضرت حسین کی مدد کو نہیں اترا لکھنے گیا تھا اور دو تین سو سال کے بعد اس کو پھر حکایت لکھنے کو یاد آئی کتنی بڑی عمر تھی اس راوی کی عجیب بات ہے سب گھڑن تو ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی سند ہے نہ کچھ ہے بس راوی کہتا ہے تو اب آپ دیکھیں اس سے اب آپ دیکھیں کہ خرافات کیسے ایڈ کی جاتی ویسے تو جین ہی چاہتا میرا کہ ان خرافات کا میں ذکر کروں جا سیرت نبی کا ذکر ہو رہا ہے ان خرافات کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا کیا لکھا ہے ایک عام آدمی جو شیعہ آدمی ہوتا ہے اس کو کیا معلوم جیسے ایک سنی اس کو نہیں معلوم وہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو سامنے ممبر پہ بیٹھ کے ایک آدمی اس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو بولے گا ہم وہی سنیں گے اب ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے بدزن ہو گئے ہیں کیونکہ جس مسجد میں وہ جاتے ہیں جس ممبر پہ جو آدمی بیٹھتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو ان کی ذہنی تربیت یہ ہو گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر انگلی اٹھانی ہے امام احمد ابن حنبل پہ انگلی اٹھانی ہے امام شافعی پہ انگلی اٹھانی ہے امام مالک پہ انگلی اٹھانی ہے ماذا اللہ یہ مقلدین مشرق ہیں جو تقلید کرتے ہیں اماموں کی وہ مشرق ہیں وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں جب وہ ممبر میں بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کچھ ذمہ داری سننے والے پر بھی آئد ہوتی ہے کہ تیرہ سو سال سے امت جس کی تقلید کر رہی ہے آپ نے ایک سو سال میں آکے سب کو باہر کر دیا کہ ذہر یہ غلط ہیں تو تیرہ سو سال کی امت کے عمال برباد ہو گئے ہیں اب عمال ہوں گے یہ غلط بات ہوتی ہے تو یہی حال ان کا بھی ہے ان کو بھی جو ذاکر سناتا ہے وہ کہتے ہیں واہ واہ سبان اللہ اب ذرا ان کی جو تسانیف ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ باقبر ہو جائے نا آدمی ویجن ہو جائے آدمی کا کھل جائے ناسخ التواریخ کے حصے تاریخ الخلفاء کی جلد نمبر ایک سفر نمبر ایٹی تھری اس سے یہ حکایت شروع ہوتی حکایت کا لفظ میں لے رہا ہوں اس میں کئی صفات پر پھیلی ہوئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہاں منٹ منٹ کی خبر لینے بیٹھا تھا کہانیاں تو ایسی ہوتی ہیں اچھا ذرا دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ دوسرے روز مسجد نبی میں صحابہ اکرام کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے حضرت عمر کے کہنے پر حضرت ابو بکر خشت کو بھیجا کہ وہ حضرت علی کو حاضر دربار کریں وہ جاتا ہے پیغام پہنچاتا ہے حضرت علی اسے جھڑک دیتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے اسے دوبارہ سختی سے حکم دیا جاتا ہے جاؤ اور علی کو پکڑ کے لے کر آو حضرت علی ٹھیر سے دھتکار دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آتا ہے ایک جتھا لے کر حضرت علی کو گرفتار کرنے کے لئے روانہ ہوتے ہیں وہ بھی ناکام لوٹتے ہیں حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں پہلے تو ایک جتھے کو بھیجا نا حضرت عمر نے خود نہیں گئے جتھا بھیج دیا جتھا بھی واپس آ گیا اب حضرت عمر کو جلال آیا بے قابو ہو گئے خود گئے اور خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بہاواز بلند کہنے لگے یا علی خلیفہ وقت کے سامنے حاضر ہو اے علی بہر آؤ وَقَالَتْ يَا عُمر مَا لَنَا وَلَكَ تو انہوں نے کہا کہ عمر کیا لینے آئے ہو تمہارا کیا واسطہ تو عضو عمر کہتے ہیں افتح الباب فاطمہ دروازہ کھولو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنیلٹی یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر پہ کھڑے ہوں ساتھ حضور کا حجرہ ہو اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ ابھی تک حضور کی تدفین میں نہیں ہوئی یعنی اقل میں یہ بات نہیں آتی چلیں آگے دیکھتے ہیں یعنی دروازہ کھولو ورنہ تمہارے گھر کو جلا کر راک کر دوں گا بندہ سوچے معاذ اللہ اگر بی بی فاطمہ کا گھر جلتا ہے تو ساتھ حضور کا حجرہ بھی تو جلے گا نا اچھا سب کچھ ہو رہا ہے صحابہ کیا کر رہے ہیں ایک دن میں صحابہ کی اہلِ بیت سے اتنی محبت اٹھ گئی کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر بے شک عمر رضی اللہ عنہ کھڑے رہ کر بی بی فاطمہ کے گھر پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا گھر جلا دوں گا اور یہاں کسی صحابی میں کسی انساری میں کسی محاجر میں یہ حمد نہیں کہ وہ کہے کہ عمر کیا کہہ رہے ہو تم حضرت عباس ہی حضرت عمر کا گریبان پکڑ لیتے کہ عمر تم کون ہوتے ہو حضرت عباس کی پرسنریٹی آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس کی مرضی کے بغیر حضرت عمر نے ان کے گھر سے پرنالہ اتار لیا وہ گئے ہوئے تھے کہ وہ بارش کا پانی مسجد نبی کے نمازیوں پہ پڑھتا تھا تو حضرت عمر نے کہا پرنالہ یہاں سے اتار کے دوسری طرف لگا دو حضرت عباس واپس آئے کہنے لگے یہ پرنالہ کس نے چینج کیا کہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی میں نے تو اجازت نہیں دی تھی حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے وہ پرنالہ واپس وہیں لگایا جہاں پہ پہلے لگا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر سے کہا عمر میں انصاف قائم کرنے کیلئے کیا ہے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی میں تو یہ گھر ہی مسجد کو وقف کرتا ہوں اللہ اکبر یہ گھر ہی مسجد کو وقف کرتا ہوں تو وہ جو پرنالے کے اوپر انصاف قائم کر دیں کہ خلیفہ وقت سے کہہ دیں کہ میں انصاف کی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں وہ اس موقع پر خاموش چھپ رہے ہیں آگے چل دیں تو وہ کہتے کہ جلا کے راکھ کر دوں گا تو سیدہ نے فرمایا اے عمر کیا تم خدا سے نہیں جرتے ہو میرے ایک دھر میں داخل ہوتے ہو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضرت علی دروازہ نہیں کھولتے تو حکم دیا کہ آگ اور لکڑیاں لائیں جائیں اور اس دروازے کو آگ لگا دی جائیں اور یہ دروازہ پتا ہے کدھر ہے مسجد نبی میں گھر کو آگ لگاؤ گے مسجد میں آگ نہیں لگے گی چلے آگے جلتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کچھ حصہ جل گیا تو پاؤں سے ٹھوکر مار کے دروازہ گرا دیا گھر میں گز گئے حضرت سیدہ نے فرمایا فریاد کرنا شروع کر دی کون بی بی فاطمہ حضور کی لخت جگر حضرت عمر سے فریاد کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ اپنی کہانی بنانے میں لوگوں کو ان کے منصف سے بھی نیچے کر دیتے ہیں وہ فریاد کر رہی ہیں یا ابتہو یا رسول اللہ اے اباجان یا رسول اللہ پھر خطاب کے بیٹے نے سیدہ کے پہلو پر تلواز سے ٹھوکر لگائی معاذ اللہ بی بی فاطمہ نے دوبارہ فریاد کی حضرت عمر نے آپ کے بازوں مبارک پر زور سے تازیانہ مارا اور یہ سب کچھ حیدر کرار گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کوئی حویلیاں تو تھی نہیں نا ان کی میرا بھائی کوئی حویلیاں تو تھی نہیں ایک کمرے کا مکان تھا سارا کچھ ہو رہا ہے اور حضرت حیدر کرار اندر بیٹھے ہیں حیدر کرار شیر خدا شیر خدا یہ اندر بیٹھے ہوئے فاتح خیبر اندر بیٹھے ہوئے ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے اور وہ اہلیہ بھی کوئی عام عورت نہیں ہے وہ حضور کی لخت جگر ہے یہ اقل میں بات آتی نہیں اتنی توہین اور ضرب شدید کو دیکھ کر بھی ظلف قار حیدری کو جمش نہیں ہوئی ایک عام انسان بھی کھول اڑتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ان کی گھڑنطو ایک اچھا اسی مسننف ناسک و تواریخ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں پھر حضرت سیدہ التجا کرتی رہی اب حضرت علی کو جوش آیا پھر حضرت عمر کو آکے انہوں نے گریوان سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا پہلے عورت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کون ہے در اکررار حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں اتنی دفعہ ابھی تک تو حضرت علی پہلے بات کر رہے تھے اب اندر چلے گیا بیوی فاطمہ بات کر رہی ہے حضرت علی کو کچھ نہیں پتا اگدم آگئے حضرت عمر کو گریوان سے پکڑ کے زمین پر پٹک دیا حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے اور آدمی بھیج دی ہے آتے ہی لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی پھر ان کو دبوچ لیا گلے میں رسٹی ڈالی اور کھینچتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے پاس لے گئے حضرت سیدہ مدافعت کے لیے کھڑی ہوئی تو خشت نے آپ پر حملہ کر دیا اور تازیانی کی ایک ایسی ضرب بازو پر ماری کہ جو انتقال تک سیاداق وفات تک آپ کے بازو پر رہا حضرت علی کو پکڑ کر صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا یہ شیعوں کی ہی روایت ہے ساری کی ساری اس وقت حضرت علی بسد حسرت کہتے ہیں کہ اگر میری تلوار میرے ہاتھ سے نہ گر پڑتی تو مجھے یوں کھینچ کر تم لا نہیں سکتے تھے خدا اس قوم پر لانت کرے جنہوں نے میری بیعت کی پھر میرا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کی بیعت کر لی خطرے کے وقت تو بزدلوں کے ہاتھ کانپتے ہیں حیدر کرار کے نہیں کانپتے خندق میں عمر ابن عبد عبد کو جو لٹا کے اڑا دے عمر ابن عبد عبد کے بارے میں بتایا نا میں نے خندق میں کون تھا اتنا بڑا سورما تھا کہ آج تک اس سے کوئی جیتا نہیں تھا آج تک کوئی اس سے جیتا نہیں تھا اس کو اٹھا کے پٹک کے اڑا دیا حیدر کرار نے اور ابھی حمد نہیں ہو رہی اہدر ہنین کے مشکل عقاد میں حضرت حیدر کرار کے ہاتھ سے تلوار نہیں گری لیکن آپ کہتے ہیں تلوار گر گئی اور ایسے الفاظ حضرت علی کی طرف منصوب کیے گئے جو ان کی شخصیت ملکل ان پر اترتے ہی نہیں ہیں یعنی ایسی باتیں کھڑتے واقعا اور حضرت علی کرم اللہ وجو کی ذات اور صفات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے ان کو کہ یہ کس کی طرف کیا لکھ رہے ہیں اچھا پھر ساتھ میں حضور کے تین جانساروں کو بھی انکلوڈ کر دیا ابو ذر غفاری حضرت مغداد اور حضرت سلمان کہنے لگے انہوں نے بھی کہا ان کی طرف بھی کچھ نہ کچھ منصوب کر دیا ہے کہتے ہیں حضرت ابو ذر نے کہا لَيْتَ السُّيُوفَا قَدْ عَادَتْ بِأَيْدِينَ فَانِيَةً اے کاش دوبارہ تلواریں ہمارے ہاتھوں میں لوٹائیں حضرت مغداد نے کہا لَوْ شَعْدَ عَلَيْهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ اگر علی مرتضی چاہتے تو ابو بکر کے لئے بدعا مانگتے سلمان نے کہا مَوْلَا اَعْلَمُ بِمَا هُوَ فِي میرے آقا جن مشکلات میں ابتلائے وہ خود ہی ان کو بہتر سمجھتا ہے یہ کردار بنی اسرائیل کی ہیلہ سازیوں کے کردار سے بھی زیادہ مزھکہ خیز معلوم ہوتا ہے اسرائیلیات میں بہت ساری روایتیں گھڑندو ہیں کہ ذرقرنین کے بارے میں لکھتے ہیں وہ اپنے گھوڑے سرائیہ پہ بانتا تھا سرائیہ پتا ہے کہ وہ آسمان میں ایک ستارہ ہے تو جب وہ سرائیہ پہ بانتا تھا تو جنگ میں سرائیہ جاتا تھا لینے کے لئے کیا ہے مزاق ہے یہ حرکتیں انہوں نے یہاں پہ بھی کیوئی ہیں کہ ایک عجیب سا ڈراما بنایا ہے پڑھ کے بندہ بولتا ہے یار ریلی سچ میں کیا لکھا ہے تم نے اور یہ تین بزرگوار حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی حضرت مغداد ابن عصود رضی اللہ تعالی حضرت سلمان ابن فارسی رضی اللہ تعالی ان کو بھی اس میں گھڑ دیا اچھا پھر حضرت امام باقر کے نام سے ایسی روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت امام باقر میں اگر اس طرح کی روایتیں کہیں ہوتی تو خود بتاؤ کہ اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اہل بیعت کے پڑھے ہوئے ہیں امام جعفر کے شاگرد ہیں اہل سنت والجماعت کتنے ہیں جو امام باقر سے اور امام جعفر سے پڑھے ہوئے ہیں امام باقر کی طرف بھی ایک روایت ڈال دی کہ امام باقر نے کہا کہ حضور کے وسال کے بعد یہ تین لوگ تھے جو بج گئے تھے اہل بیعت کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے ماذا اللہ صحابہ مرتد ہو گئے اور حضور اپنی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں یہ جو مرتد ہو گئے اور حضور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ اپنے کہنے سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو ہم انہیں کہتے ہیں تو معاذ اللہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سے ایک ایسی بات کہلوائی جو ہونی بھی نہیں تھی کہ ابو بکر تمہیں جنت کا مسردہ ہے عمر تمہیں جنت کا بروانہ ہے عثمان سعاد بن حبیب قاس عبد الرحمن بن عوف بلال میں تمہاری چاپ جنت میں سنتا ہوں تو معاذ اللہ اللہ کے رسول نے ایسی کہہ دیا ان لوگوں حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ تم شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے تمہیں مارنے والا تمہیں یہاں مارے گا کہ تمہاری داڑی سرخ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صحابہ کو کہ میں جنت میں جاؤں گا روز محسر تو میرے ساتھ یہ لوگ جائیں گے حوز کاؤسر میں مجھے یہ لوگ ملیں گے سارا کچھ تو کتابوں میں موجود ہے تو معاذ اللہ حضور کو اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ تو مرتد ہو جائیں گے آپ کے بعد آپ انہیں اہمی جنت کا بروانہ دے رہے ہیں یعنی انسان سوچے نہ کہ کیا کہہ رہا ہے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور پھر اہلِ بیعت کے نام سے ایسی باتیں منصوب کر کے ان باتوں کو یہ ڈوٹس کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں اگلی بات آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ بھی اسی کتاب میں آتی ہے یعنی بندہ پڑتا ہے تو کہتا ہے ریلی ریلی نہ سے خود تواریخ میں یہ لکھتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں حیدر کررار رات کی تاریخی میں چوری چھپے گدھی پر بی بی فاطمہ تو زہرہ کو سوار کرتے ہیں ساتھ حسنین کریمین جو انگلیاں لے پکڑتے ہیں اور ہر انساری کے گھر جاتے ہیں اور ان سب سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بیعت کر لو لیکن سب انکاری ہوتے ہیں ایک رات میں سارا مدینہ سب کے گھر جانا سب سے بیعت کرنا کسی کا نہ ماننا مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو زبردستی گھر سے نکال کر جبرن بیعت پیش کی جاتی ہے اور آپ کو کرنی پڑتی ہے اچھا ان کی جو سب سے مستند کتاب ہے نا ناج البالاغہ اس کے شارے ہیں میثم بن علی بن میثم بحرانی وہ لکھتے ہیں ان کی ذرا بات سنیں آپ وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جان لو کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سیدنا علی کی حالت کے بارے میں نقل کرنے والوں کی اقوال میں بڑا اختلاف ہے کون یہ شیعہ خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی انتقال کے بعد سیدنا علی کی حالت کے بارے میں نقل کرنے والوں کی اقوال میں بڑا اختلاف ہے شیعہ محدثین اور غیر شیعہ محدثین نے متضاد روایات بکسرت نقل کی یعنی وہ روایات جو آپ اس میں تضاد کرتی ہیں خود لکھ رہے ہیں آگے لکھتے ہیں جن سے ان کی ذاتی خواہشات جھلک رہی ہیں کون لکھ رہے ہیں میں نہیں لکھ رہا کوئی سننی بھی نہیں لکھ رہا نحج البلاغہ کے شعر محسم بن علی بن محسم لکھ رہے ہیں کہ اتنی متضاد روایتیں ہیں اور ان کو پڑھ کے لکھتا ہے کہ لکھنے والوں کی کوئی ذاتی خواہش ہے جو اس میں جھلک رہی ہے پھر یہ مزید لکھتے ہیں بنو حاشم نے جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی تو حضرت علی نے بھی بیعت کی لیکن مجبوراً اب یہ لکھتے ہیں کہ مجبوراً بیعت کی اب ان کا دوسرا قول بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ تو پہلا تھا نا ابن محسم کا شرح نحج البلاغہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھبیس سے اٹھایا ہے دوسرا قول یہ علامہ ایک ہے ان کے کلینی کتاب الروادہ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیا لکھتے ہیں فروع کافی میں بھی آتا ہے فروع کافی جاؤ بی امیر المومنین مکرہن فابایا امیر المومنین کو جبرن پکڑ کر لے آئے تو صدیق اکبر کے ہاتھ کے انہوں نے بیعت کر لی تو علامہ میثم اور علامہ کلینی کی تصریحات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت فرمائی دل چیر کے انہوں نے دیکھے تھے کہ جبرن کی ہے ٹھیک ہے اور پھر حیدر کررار کی پرسنیلٹی بھی سامنے رکھنی ہے اپنے ذہن میں اچھا ان کا یہ جو اضافہ ہے نا کہ حالت مجبوری میں بیعت کی کم سے کم ہر شخص جو حیدر کررار کی پرسنیلٹی کو جانتا ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا اچھا جبرن کی اور پھر حضرت ابو بکر کا ساتھ بھی دیا جبرن کی حضرت عمر کے زمانے میں بڑے بڑے منصب پر فائز بھی رہے جبرن کی حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہے یہ کیسی جبر تھی نہ لیتے کوئی پوزیشن نہ لیتے زکاة کلیکشن تو ساری حضرت علی کے پاس تھی نہیں بنتے زکاة کے کلیکشن کے بڑے عجیب بات ہے جو شخص اصداللہ الغالب کی جرت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جواں مردی کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور صدق دل سے اسے تسلیم بھی کرتا ہو ان خود ساختہ روایات کو تو بالکل نہیں مانے گا سید امیر علی بہت مشہور قانوندان نامور مورخ ہیں بنگال ہائی کورٹ کے سب سے پہلے مسلمان جج تھے انہوں نے کتاب لکھی سپیرٹ آف اسلام انگلیش میں لکھی ہے سپیرٹ آف اسلام کراچی میں ایلیٹ پبلشیر سے پبلش ہوئی نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس کا پیج نمبر ٹو فورٹی اور ٹو فورٹی ون میں کچھ انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سید موصوف شیعہ فرقے سے تعلق لکھتے تھے تاکہ یہ بات باضح ہو جائے ٹھیک ہے وہ کیا لکھتے ہیں یہ پورا انگریزی میں لکھتے ہیں اس کا اردو بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی علول عزمی اور دین سے بے پناہ وابستگی اور اپنے آقا کے ماننے والوں کو ہر قسم کے انتشار سے بچانے کے لیے فوراں صدیق اکبر کی بیعت کر لی آپ کو تین بار نظر انداز کیا گیا اور آپ نے ہر بار کسی اعراز کے بغیر رائے دہندگان کے انتخاب کو صدق جل سے قبول کر لیا آپ نے اپنے کو کبھی بھی خلافت کے لیے امیدوار کی حیثیت سے پیش نہیں کیا آپ کے احباب کے جذبات کچھ بھی ہوں آپ نے اسلامی مملکت کے کاروبار حکمرانی کو چلانے میں پہلے دو خلیفہ کی ہر طرح امداد بھی کی اور انہیں بہترین مشوروں سے بھی نوازا خلفاء نے بھی ہمیشہ آپ کے مشوروں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور احادیث نوی کی جو تشریح آپ نے کی اس کو تسلیم بھی کیا یہ کون لکھ رہا ہے یہ ایک سید امیر علی مشور قانوندان بنگال ہائی کورڈ کے سب سے پہلے مسلمان جج شرقہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ لکھیں کسی نے جبرن تو نہیں لکھوائے ہوں گے تو ان کی وضاحت کے بعد ہر قسم کے شکوک شبہات کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ سارے شیعہ ایسا نہیں سمجھتے کچھ گھڑنٹو ہیں جو بغض رکھتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں ہر ایک نہیں سمجھتا اور روایات کی لغویات آشکار ہو جاتی ہیں جن میں رحمتِ عالم کے صحابہ اکرام کی عظمت وہ بھی واضح ہو گئی کہ حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا ان کے شانہ و شانہ چلے ان کی مدد بھی کی ہر طرح کی انہیں بہترین مشورے بھی لیے خلفاء نے ان مشوروں کو لیا بھی حضرت علی کی وہ عزت بھی کرتے تھے اور قدر بھی کرتے تھے اور حضرت علی عادی سے نبی کی جو تشریح بیان کرتے تھے وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے اچھا کتب اہل سنت میں جو روایات سقہ اسنات سے مروی ہیں ٹھیک ہے میں اس جگہ پر ان کا ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اور ان کو پڑھ کر دل بے ساختہ تسلیم کرتا ہے کہ یہی حق ہے اور یہی بات ہے سیدنا علی مرتضی کی شان کے مطابق یہی بات ہو سکتے تاریخ الامم والملوک جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ایک حبیب ابن ثابت سے مروی ہے حضرت علی اپنے گھر میں تشریح فرما تھے فجا عواجرن ایک آدمی آیا پہلے بھی بات ہو چکی تھی حضرت علی گھر میں تھے صدیق اکبر نے ایک آدمی بھیجا ٹھیک ہے حضرت علی گھر میں موجود ہے ایک آدمی آیا اس نے عرص کی حضرت ابو بکر بیعت لینے کے لیے مسجد میں تشریح فرما ہے اس وقت آپ نے صرف ایک لمبی قمیس زیبتن فرمائی ہوئی تھی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے کون حضرت علی مرتضی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے مبادہ بیعت کرنے میں تاخیر ہو جائے آ کر بیعت کی اور وہیں بیٹھ گئے کسی آدمی کو کپڑے لانے کے لیے بھیجا وہ گھر سے کپڑے لے آیا آپ نے انہیں پہن لیا اور اسی مجلس میں تشریح فرما ہو گئے یعنی کہ جب صدیق اکبر کا بندہ ہو حضرت علی تک پہنچا کہ وہ آ گئے مسجد میں اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے مسجد میں آئے صرف بیعت کی جبرن کی ہوتی تو چلے جاتے واپس جبرن کی ہوتی تو واپس چلے جاتے کیا ضرورتی بیٹھنے کی بیٹھ گئے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بیعت صدق دل سے کی ہے اور میں ان کو اپنا امیر مانتا ہوں اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ بھی گیا ہوں اچھا اس سے بھی واضح وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر البحقی نے اپنی جلیل القدر اساتذہ حدیث کے واسطے سے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر البدایہ والنہایہ میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی وَصَعِدَ أَبُو بَكَّرَ الْمِمْبَرَ وَنَظْرَ فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ حضرت ابو بکر ممبر پر تشریف فرما ہوئے حاضرین میں اقابل قوم کا جائزہ لیا حضرت زبیر نہ نظر آئے انہیں بنانے کے لئے آدمی بھیجا جب وہ آئے تو فرمایا حضرت زبیر کون ہے حضرت زبیر ابن عوام ٹھیک ہے صرف حضرت زبیر ابن عوام اگر بھی کچھ بتاؤں گا ایک اور ریلیشنشپ ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن ایک منٹ انہوں نے بندہ بھیجا جب وہ آئے تو فرمایا اے اللہ کے رسول کی فپی کے بیٹے اور اے اللہ کے رسول کے حواری کیا تم مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پرنا کرنا چاہتے ہو تو حضرت زبیر نے عرض کی اے خلیفت رسول اللہ آپ الفاظ غور کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا یا ابا بکر یا ابن عبی قحافہ انہوں نے کیا کہا یا خلیفت رسول اللہ یعنی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے طور پر ابو بکر کو وہ تسلیم کر چکے ہیں آگے سنیں کہتے ہیں ناراض نہ ہو یہ کہہ کر آپ اٹھے اور بیعت کر لی اور یہ حضرت زبیر ابن عوام کون ہے پتہ ہے یہ عبداللہ ابن زبیر کے والد ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی ماں کا نام پتہ ہے آپ کو اسمہ بنت عبی بکر تو حضرت زبیر حضرت ابو بکر کے کون ہوئے داماد ٹھیک ہے ہوگی بات لیکن انہوں نے ان کو اس طرح مخاطب نہیں کیا کہ تم میرے داماد ہو کر میری بیعت نہیں کرتے انہوں نے کیا کہا اللہ کی رسول کی پھوپی کے بیٹے اور اللہ کی رسول کے حواری سبحان اللہ انہوں نے کوئی روب نہیں ڈالا تو دامادی کا اپنی سسری کا روب بھی ڈال سکتے تھے میں تمہارا سسر ہو روب ڈال سکتے تھے نہیں ڈالا اچھا آگے سے انہوں نے بھی کیا جواب دیا اے خلیفت رسول اللہ نراز نہ ہو یہ کہہ کر اٹھے اور بیعت کر لی پھر صدیق اکبر نے حاضرین پر دوبارہ نظر ڈالی سیدنا علی دکھائی نہ دیئے آپ کی خدمت میں بلانے کے لیے آدمی پھیجا حضرت علی فوراں تشریف لے آئے گھر کی بات پچھلی روایت میں تھی اس روایت میں کیا ہے فوراں تشریف لے آئے ابو پکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے اور اے حضور کے پیارے داماد اب دامادی کا بھی واسطہ دیا اور حضور کے چچا کا بھی واسطہ دیا اور حضور کا تو واسطہ دیا ہی دیا ٹھیک ہے کہ حضور کے پیارے داماد کہ آپ مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں حضرت علی نے بھی جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یعنی حضرت علی بھی ان کو خلافت پہ مانتے ہیں اس لیے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یا خلیفت رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں کہ میں تاخیر سے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ واپس آ چکے ہیں اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ کہہ کر اٹھے اور آپ نے بھی بیعت کر لی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں علامہ ابن کثیر نے اس مفہوم کی ایک نہیں کئی روایات نقل کی ہیں آپ لکھتے ہیں ابن کثیر سیرت النبویہ جلد چار صفحہ نمبر چار سو پچھانوے فور نائنٹی فائیو یہی حق ہے کیا لکھتے ہیں ابن کثیر یہی حق ہے کیونکہ سیدنا علیہ مرتضی ایک لمحے کے لیے بھی صدیق اکبر سے کسی وقت بھی جدہ نہیں ہوئے ساری نمازیں صدیق اکبر کی اقتدامیں ادا کرتے رہے جب مرتدین جب مرتدین کا وقت آیا جنہوں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ پیش آیا تو حضرت صدیق اکبر اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے تو حضرت علی مرتضی آپ کے ساتھ تھے اور زل قصہ کے مقام تک ساتھ رہے بیعت صدیق اکبر کے زمن میں کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ریپ اپ کریں گے پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل مبارک پھر ایک درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک اور کفن دفن کا امتظامات اور پھر اس زمن میں جو اور تفصیلات آتی ہیں انہیں دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ مجھے در تھا کہ کہیں کوئی انتشار نہ پیدا ہو جائے اس لیے جلد از جلد جو بیعت کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو یہ پھوٹ پڑھنے سے بہتر ہے کہ جلدی کی جائے تاکہ لوگ جلد از جلد ایک امیر پر متفق ہو جائے تاکہ کوئی اور صورتحال پیدا نہ ہو تو یہ واقعات حضور کی وفات کے دن پیش آئے جو پیر کا دن تھا اگلے دن یعنی منگل کے روز بیعت عام ہوئی حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر آئے حضرت عمر نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و صلاح بیان کی اور پھر لوگوں سے کہا اللہ نے تمہارے معاملات کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہیں جو حضور کے ساتھی اور رفیق ہیں اور آپ کی یار غار ہیں لہٰذا اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو یہ سنتے ہی لوگوں نے اٹھ کر بیعت عام شروع ہو گئی لوگوں نے آپ پر بیعت کرنے شروع کی تو سب سے پہلے سقیفہ بنی سعیدہ میں خاص بیعت ہوئی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اب عام بیعت ہوئی حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو یوں مخاطب کیا انہوں نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و صلاح بیان فرمائی پھر فرمایا لوگوں مجھے تم پر امیر بنایا گیا ہے میں تم میں بہترین آدمی نہیں ہوں یہ ہوتی ہے بڑائی یہی بڑائی ہوتی ہے خود انسان اپنی زبان سے کہے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی لیکن یوں انسان اپنے نفس سے فائٹ کرتا ہے میں تم میں بہترین آدمی نہیں ہوں لہٰذا اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا لیکن اگر کوئی غلط کام کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا سچائی اور راستی ہی امانتداری ہے اور جھوٹ خیانت ہے تم میں تمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں انشاءاللہ اسے اس کا حق دلا دوں اور تم میں طاقتور آدمی میرے لئے کمزور ہے یہاں تک کہ میں انشاءاللہ دوسرے کا حق نہ وصول کرلو یعنی کمزور سے مراد یہاں مظلوم ہے اور طاقتور سے مراد یہاں ظالم ہے مزید فرمایا جو قوم بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے دامن بچانے لگتی ہے اسی پر اللہ ذلت اور اسوائی تاری فرما دیتے ہیں اور جب کسی قوم میں بےہیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے تو اللہ ان پر ایسی بلائیں مسلط فرما دیتے ہیں جس سے چھٹکالے کا کوئی راستہ نہیں نکلتا میری اطاعت اور فرما بردائی اسی وقت تک کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے پس اپنی نماز کا احتمام کرو اللہ تم پر رحمت نازم فرمائے بعض رابضیوں نے کیونکہ بہت ساری چیزیں رابضی شیعوں میں ایک قسم ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ بالکل ایکسٹریم چلے جاتے ہیں معاملات میں شدت پسند تو شیعوں میں جو شدت پسند ہے وہ رابضی ہے سارے شیعہ ایسے نہیں ہیں شیعوں میں بھی طبقات ہیں کئی سو ان کے اندر بھی کیٹیگرائزیشنز ہیں ان کے اندر بھی مختلف مسالک ہیں مختلف مکتبہ فکر ہیں تو رابضی جو ہے نا وہ ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں تو بعض رابضیوں نے صدیق اکبر کے اس قول پر سخت گرفت کی ہے کیچڑ اچھالا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں کوئی برائی کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص امام کیسے بن سکتا ہے جو اپنی راستی کے لیے اپنی ریایہ سے مدد مانگیں جبکہ ریایہ خود امام کی مہتاج ہوتی ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہی تو صدیق اکبر کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ان کا دوسرا قول ہے کہ میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں لیکن اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا ہر شخص معصیت اور گناہ ترزد ہو سکتا ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سوائے انبیاء کے کوئی معصوب نہیں ہے انبیاء کرام معصومین ہیں صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی ہے اس کے اوپر سرزنش بھی ہو سکتی ہے کتنے صحابہ ہیں جن پر عدوارِ خلفاءِ راشدین میں ایون حضور کی حیاتِ طیبہ میں بھی حد جاری ہوئی صحابی تھے نا وہ بھی تو یہ بات نہیں ہے اس لیے اس بات کو واضح کر دینا میں آپ کے سامنے سمجھتا ہوں اور صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی کام ایسا کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہیں نظر آئے تو ہماری پیر بھی نہ کرنا ہمیں ٹھیک کرنا لیکن یہ وہ لوگ تھے جو افضل تھے ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے جب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تو اگلے دن صبح ہی وہ کانتے پر کپڑے کا گھٹھرا اٹھائے بازار کو چل دیئے اللہ اکبر کبھی ایسا امیر بھی دیکھا ہے کبھی ایسا امیر بھی دیکھا ہے پورے عرب پر جس کی حکومت ہو پورے عرب پر جس کی حکومت ہو آج بھی نہیں ہے آج بھی کوئی پورے عرب کا حاکم نہیں ہے پورے عرب پر جس کی حکومت ہو وہ اگلے دن اپنے کندھے پر کپڑے کی گھٹھڑی اٹھائے بازار جائے کہ آج کپڑا بیچوں گا پیسے کماؤں گا پیسے کما کے اپنی گزر بسر کروں گا حکومت سے ایک پیسہ نہیں لوں گا حضرت عمر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا بزار جا رہا ہوں یہ کپڑے کی گھٹھڑی ہے اس میں کچھ کپڑے ہیں کپڑے بیچوں گا اس سے پیسے کماؤں گا گھر چلاوں گا فاروق عاظم نے عرض کی آپ امیر المومنین بھر چکے ہیں اور پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں صدیق اکبر نے جواب دیا عمر گھر والوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے پیٹ کیسے بھروں گا حضرت عمر نے کہا چلیے ابو عبیدہ سے آپ کے لیے روزینہ مقرر کرا دیتے ہیں کیونکہ حضرت ابو عبیدہ مالیات اور بیت المال کے ذمہ دار تھے تو یہ دونوں ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ابو عبیدہ ان کے لیے آپ روزینہ مقرر کرتے ہیں ابو عبیدہ نے کہا میں آپ کے لیے اتنا ہی روزینہ مقرر کر سکتا ہوں جتنا ایک عام مہاجر کو ملتا ہے اس سے زیادہ نہیں کروں گا یعنی اس میں صرف آپ کا نان لفقہ پورا ہوگا اسی طرح لباس کی صورت میں چاہے وہ گرمی کے کپڑے ہوں یا سردی کے ہاں جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گے تو وہ پرانے کپڑے واپس وصول کر کے ان کے بدلے میں میں آپ کو دوسرے کپڑے دے دوں گا تو انہوں نے روزانہ ان کے لیے آدھی بکری کا گوشت مقرر کیا ایک روایت میں یوں ہوں کہ ان کے لیے دو ہزار درہم مقرر کیے ٹوٹل حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس میں کچھ اضافہ کر دو کیونکہ میرے تو بال بچے زیادہ ہیں اور میرے پاس اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں رہا چنانچہ پانچ سو درم اور بڑا دیے گئے صدیق اکبر پہلے آدمی ہیں جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو جمع کیا اور اس کا نام صحیفہ رکھا اور انہوں نے بیت المال قائم کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المال حضرت عبر نے قائم کیا تھا وہ غلطی پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیت المال میں کچھ چیزیں کی تھیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں کہ کچھ وظیفیں انہوں نے سٹارٹ کیے تھے لیکن بیت المال کا جو نظام ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے قائم کیا اچھا حضرت علی حضرت زبیر اور کچھ اور لوگ جن میں حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا نام بھی آتا ہے حضرت مقداد کا نام بھی آتا ہے اور کچھ بنی حاشم کے لوگ تھے یہ بی بی فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ابھی تک بیت میں حصہ نہیں لیا تھا یہ روایت میں بھی آتی ہیں ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے اس کی وجہ تھی ان کو یہ شکایت نہیں تھی کہ صدیق اکبر کیوں بن گئے ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا انہوں نے صدیق اکبر کے سامنے اپنی بات رکھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بیت کے بعد انہوں نے بات رکھی کہ ہم آئے تو ہیں آپ کے پاس لیکن ہماری کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے وہ بات یہ رکھی جس میں حضرت علی حضرت زبیر حضرت عباس حضرت تلحی بن عبید اللہ وغیرہ یہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے کبھی بھی اور دن و رات کے کسی لمحے میں خلافت و عمارت کا لالچ یا تمنہ نہیں رہی میں نے تو کبھی اس طرف التفات اور دلچسپی بھی نہیں کی نہ چپکے چپکے نہ علانیہ کبھی اس کے لئے دعا بھی نہیں مانگی مگر میں اس وقت اس فتنے سے ڈر رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو جمع کرنے کا انتظار کرتا ہے انہوں نے کہا آپ نے ہمارے انتظار کیوں نہیں کیا کہ ہم آتے پھر آپ ہم سے بھی مشورہ کرتے انہوں نے کہا سقیفہ بنو سعیدہ میں ایسی سیچویشن کریئٹ ہو گئی تھی کہ آنن فانن یہ کام ہوا اگر میں اس کا آپ کا سب کا انتظار کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو جائے ایک رعایت کے مطابق ایک شخص کھڑا ہوا اس نے حضرت ابوبکر سے کہا یہ ہوتی ہے خلافت جس میں آپ کو فریڈم آف سپیچ ہو یہ نہیں ہے ہمارے پاس کی جس میں کسی کو کوئی بول دے تو وہ بندہ ہی نظر نہیں آتا ہے اس نے کہا صدیق اکبر آپ تو مجھے کہتے تھے کہ دو لوگ بھی ہوں تو امیر نہ بننا ان کا اور آج آپ امت مسلمہ کے امیر بن گئے ہیں مجھے تو آپ یہ کہتے تھے اور آپ خود یہ کر رہے ہیں تو صدیق اکبر نے فرمایا میرا بھائی میں تجھ سے جو کہتا تھا وہ صحیح ہے پر میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انتظار کروں تو امت محمدی میں ایک انتشار پڑ سکتا ہے اس لیے جب یہ لوگ سقیفہ بنی سائدہ گئے تو صدیق اکبر نے اپنے آپ کو نامزد نہیں کیا صدیق اکبر نے اپنا نام سامنے بالکل بھی نہیں رکھا بلکہ صدیق اکبر نے عمر فاروق کو آگے کیا حضرت ابو بکر نے انساریوں کے سامنے جو حدیث دلیل کے طور پر پیچ کی کہ امام قریش میں سے ہوں گے یہ بالکل درجہ صحیح کی حدیث ہے اور تقریباً چالیس صحابہ سے اس کی روایت مروی ہے پھر حضرت ابو بکر نے ان سے فرمایا اور تم اے گروہ انسار ہمارے قرآنی بھائی اور دین کے شریک ہو تم لوگ اس بات کے زیادہ حق دار ہو کے اللہ کے فیصلے پر رضا مند ہو میں ان دو آدمیوں میں سے ایک کو تمہارے لئے موضوع سمجھتا ہوں ان میں سے جس کو چاہو چلو پھر حضرت عمر کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے میرا اور ابو عبیدہ ابن جراح کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں آگے کر دیا اس کے سوا انہوں نے جو کچھ فرمایا مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں مگر ان کی تقریر کا یہ جو ایسا تھا کہ خدا کی قسم میرے نزدیک یہ بات قبول نہیں تھی کہ مجھے ان لوگوں پر امیر بنایا جائے جبکہ صدیق اکبر موجود ہو تو اس پر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ دونوں نے کہا یہ کس طرح مناسب ہے کہ ابو بکر کہ آپ پر کوئی پیش قدمی کرے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ ہمارے سردار ہیں ہم سب میں بہتر ہیں اور حضور کے نزدیک ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ بات حضرت عمر نے اس وقت کی جبکہ پہلے وہ حضرت ابو عبیدہ کے پاس آ کر ان سے بات کر چکے تھے کہ آپ حضرت کے فرمان کے مطابق اس امت کے امین ہیں اس پر ابو عبیدہ نے کہا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اب تک کبھی آپ کی رائے کو کمزور نہیں پایا اب کیا ہو گیا ہے آپ کہ آپ لوگوں کے درمیان ابو بکر موجود نہیں ہیں جو صدیق بھی ہیں اور ثانی اسنین بھی ہیں حضور کے یعنی یار غار ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ لوگ اتنا آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت حضرت عمر سے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں حضرت عمر نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں صدیق اکبر نے فرمایا آپ مجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں اس کے بعد صدیق اکبر نے پھر اپنی بات دہرائی تو فاروق اعظم نے فرمایا میری قوت آپ کی فضیرت کے بغیر کہاں ہیں تو جو اپنے آپ کو پیش کرنے میں حیاء کرے اور دوسروں کو آگے کرے اس کے اوپر کوئی انگلی کیسے اٹھا سکتا ہے تو اس لئے حضرت ابو بکر نے حضرت علی حضرت عباس حضرت زبیر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی آئے تھے بعد میں بیعت کرنے کے لئے ان سب کے آگے یہ رکھا کہ آپ سے ہم نے مشورہ کسی اور وجہ سے نہیں ہم نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ سیچوئیشن کریئٹ ہو گئی تھی ہمیں اس سیچوئیشن کو کنٹرول کرنا تھا حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو عنہما دونوں نے جب صدیق اکبر کی یہ جواب سنا تو کہا اس کے سوا ہمیں اور کوئی شکوہ نہیں تھا کہ خلافت کے سلسلے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہماری رائے ازمارے میں پوچھی گئی ورنہ اگر آپ ہم سے ہماری رائے اب بھی پوچھیں اب بھی اگر پوچھیں تو ہماری رائے یہی ہے کہ ابو بکر ہی لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں جگڑا قدم ہو گیا اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں وہ آزرت کی یارِ غار ہیں ہم ان کا شرف و مرتبہ اور ان کی برطری کو پہچانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اپنے مسلے پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو حضرت ابو بکر آپ کو کیا اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرتِ علی کا اپنا قول بھی ہے کہ میں اس وقت مدینے میں موجود بھی تھا میں اویلیبل بھی تھا بیمار بھی نہیں تھا تندرست بھی تھا پھر بھی حضور نے ابو بکر کو آگے کیا امام شافعی کا یہاں قول بھی میں نقل کر دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر کے خلافت کے معاملے میں تمام لوگ متفق تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت آسمان کے نیچے کوئی دوسرا شخص حضرت ابو بکر سے بہتر نہیں تھا لہٰذا صدیقِ اکبر کو ہی اپنا امیر بنا لیا لہٰذا پوری امت کا اس بات اور اتفاق تھا کہ خلافت کے حقدار صرف حضرتِ ابو بکر ہی ہیں اب ایک سوال اور پیدا یہاں پر جو ہوتا ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں کیا بیعتِ علی وفاتِ فادمہ کے بعد ہوئی حضرتِ علی کی صدیقِ اکبر سے یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب حضرت علی نے صدیقِ اکبر کے پاس یہ کہل آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اس پر وہ ان سے ملے جیسا کہ میں بھی بتاؤں گا آپ جیسا کہ یہ آپ کو بتایا میں نے کہ انہوں نے شکوا جو رکھا نا وہ اس ملاقات میں تو یہ ملاقات حضور کی صاحبزادی حضرتِ فاطمہ تزہرہ کی وفات کے بعد ہوئی تھی یا پہلے ہوئی تھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور حضرتِ ابو بکر سے حضرتِ علی اور حضرتِ زبیر کی ملاقات اور بیعت کا واقعہ یہ سارا کچھ بی بی فاطمہ تزہرہ کی وفات سے پہلے کا ہے اور اس کے اوپر ابنِ حبان جنہوں نے صحیح ابنِ حبان ترتیب دی ہے جو درجہ صحیح کی کتاب ہے حدیث کی ابنِ حبان نے اسی کو درست قرار دیا ہے اس بات کی تائید بعض حضرات کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر جمعے کے دن تشریف لائیں اور فرمایا مہاجرین اور انساریوں کو کہ میرے پاس جمع کر دیا جائے جب سب آگئے تو پھر حضرتِ ابو بکر نے حضرتِ علی اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی تجہیز و تکفیم کے بعد پھر ایک دفعہ صدیقِ اکبر نے چاہا کہ یہ بات سب کے سامنے رکھی جائے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے بھی اس وقت بیعت کی تھی تو پھر ایک دفعہ یہ بات سامنے رکھی جائے تاکہ اہلِ بیعت کا موقف سب کے سامنے آ جائے کہ انہوں نے اپنی رضا مندی سے بیعت کی ہے اور کسی پریشر کے تحت یہ بیعت نہیں کی اور جمعہ کا دن کا انتخاب کیا کیونکہ زیادہ تر اصحاب اس دن موجود ہوتے ہیں تاکہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو جائے جب وہ آ گئے تو صدیقِ اکبر نے ان سے فرمایا کہ علی تم کس بنا پر سب لوگوں سے علیدہ رہے حضرتِ علی نے کہا میں اس لیے علیدہ رہا کہ مجھے اس واقعے پر ناگواری تھی اور میرے خیال میں آپ حضرات نے خود رائی سے معاملہ تیہ کر لیا اب جو حضرتِ علی کرم اللہ وجہ نے بیعت تو کر لی لیکن تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے جو ڈھکے چھپے کام کرتے ہیں وہ پیچھے سے کام کرتے ہیں سامنے لوگوں کے سامنے لوگوں کو بلا کے نہیں پوچھتے وہ اتنی دلیری سے نہیں پوچھتے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ ذرا الگ الگ رہے کچھ دیر تک پھر آئے کیا وجہ تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات تو الڑی ہو چکی ہے یہ بات دوبارہ کرنے کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب یہ بات ہوئی تھی حضرت عباس حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ اور دیگر لوگ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کے سامنے نہیں اکیلے ملے تھے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ہم آپ سے اسی لیے تاخیر سے آئے بیعت کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے دل میں یہ بات تھی تو اس لیے جب آپ کا قاسد آیا تو ہم آئے ہم خود سے نہیں آئے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب انہوں نے اپنا یہ موقف ظاہر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عذر بھی پیش کر دیا جس پہ وہ لوگ ساٹیسفائے ہو گئے تو آپ نے اب یہی بات مجمع عام کے سامنے بھی رکھی تاکہ سب کو یہ بات پتا چل جائے جو کلوز ڈور میں بات ہوئی تھی اب وہ اوپن ہو جائے تاکہ سب کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی اس میں فتنہ و فساد کی چنگاری لگانے کی کوشش بھی کرے تو ان پر بھی یہ بات آیا ہو جائے کہ بات واضح ہے اوپن ہے تو حضرت علی نے اظہار کر دیا آگے حیدر کرار ہیں جو اپنی رائے کا اظہار اتنا کھل کے کرے حیدر کرار ہو وہ ان کے گھر میں حضرت عمر گھوسائیں بیوی فاطمہ تزارہ انتجا کرے اور وہ کمرے سے بھی نہ نکلے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا اس لئے میں ان کا بار بار موازنہ کر رہا ہوں ان واقعات کا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شکال نہ رہے بات کھل جائے حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے عذر پیش کیا خلیفہ وقت نے حیدر کرار کے آگے عذر پیش کیا کہ اگر اس معاملے کو کچھ دیر ٹالتا تو فتنہ ہو جاتا اس کے بعد صدیق اکبر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے بولے لوگوں یہ علی ابن ابی طالب موجود ہیں ان کے گلے میں بیعت کا توک نہیں ہے کوئی ان کے زنجیریں نہیں ڈالی ہم نے بیعت کی اور یہ اپنے معاملے میں آزاد بھی ہیں اور با اختیار بھی ہیں تم سب بھی اگرچہ بیعت کر چکے ہو مگر اپنی بیعت کے معاملے میں آزاد ہو اگر خلافت کے معاملے میں تم لوگ میرے سوا کسی اور کو موضوع سمجھتے ہو تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کروں مجھے بتائیں آپ یہ واقعات بھی آپ کبھی کسی نے سنائے اتنے واضح اتنے صاف اتنے پیارے یہ لوگ ہیں ان پہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں ان پہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اتنے صاف ستھرے پیارے لوگ اگر ہم ان کا ون پرسنٹ بھی ہو جائے نا آج ون پرسنٹ تو ہمارے یہ سارے اہوان کابینہ یہ ہمارے جتنے جو ہے وزراء عمراء یہ سب بہت اچھے ہو جائیں یہ سرکاری آفیسز یہ عدالتیں سب ٹھیک ہو جائیں ون پرسنٹ اتنے پیارے لوگ ہیں اتنے پیارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے ہی یہ بات سنی ان کے دل میں جو کچھ شکوہ تھا دور ہو گیا اور فرمانے لگے ہرگز نہیں ہم آپ کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس منصب کے لیے موضوع نہیں سمجھتے اپنا ہاتھ بڑھائیے اس کے ساتھ ہی حضرت علی اور ان کے تمام ہم نباؤں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی پہلے کی تھی پھر کر لی سب کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے تو حضرت علی کرم اللہ حجوں نے صدیق اکبر کی شان میں کچھ باتیں کہیں ان کی فضیلت بیان کی ان کے عظیم مرتبے اور مقام کا ذکر کیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ ہرگز اس لیے نہیں تھا کہ میں خلافت کے معاملے میں صدیق اکبر کے حق اور استحقاق پر حسد کرتا ہوں یہ سن کر لوگ حضرت علی کی طرف ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا اور بیعت کر کے بہت نیک کام کیا بعض نادان لوگ اس بہم کا شکار ہو گئے کہ حضرت علی کے بیعت کے لیے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں تھے ایسے لوگ معاملات کے باطنی حقائق سے بے خبر ہوتے لہٰذا وہ جو چاہا سمجھے اور لگ گئے یہ ہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے دوبارہ جو بیعت کی تو پہلے اعلان حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کی اور پھر برسر مجمع دوبارہ بیعت کی تاکہ لوگوں کے دنوں سے شبہ نکل جائے اچھا حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپسی محبت کا ایک واقعہ میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ایک روایت کے مضابق حضور کی وفات کے چھے دن کے بعد حضرت علی اور حضرت ابوبکر حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت علی نے صدیق اکبر سے کہا اے خلیفت رسول اللہ آپ آگے بڑھئے اے خلیفت رسول اللہ آپ آگے بڑھئے ابوبکر نے کہا خلیفت رسول اللہ کہا یعنی کہ خلیفہ مانتے ہیں حضرت ابوبکر نے کہا میں اس شخص سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے متعلق حضور نے کہا کہ علی ام منی کہ علی تو مجھ سے ہے اور اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ادھر حضرت ابوبکر کی فضیلت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کا لوگوں کو نماز پڑھانا اور امامت کرنا صرف حضور کی بیماری کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس زمن میں بنی عمر ابن عوف کا واقعہ بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں پہلے کہ جب حضور نے حضرت براز سے کہا کہ صدیق اکبر سے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں میں بنی عمر ابن عوف کے معاملے کو نمٹا کے آتا ہوں اچھا حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے اگر تاخیر سے بھی بیعت ابوبکر کی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس سے بھی صدیق اکبر کی بیعت اور خلافت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو کیونکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ بیعت اور خلافت کے صحیح ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ تمام ارباب حل لعقد اور ذمہ داران حضرات بیعت کریں بلکہ ممکن حد تک جو حضرات بھی بیعت کرنے تو وہ بیعت اور خلافت کے درست ہونے کے لیے کافلہ پھر یہ کہ حضرت علی کی طرف سے یہ تاخیر عذر کی وجہ سے تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ادھر حضرت ابوبکر حضرت عمر اور بقیہ صحابہ کا جو عذر تھا وہ بھی بالکل واضح ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے حالات کو دیکھ کر یہی مناسب سمجھا تو جب فساد کی کوئی راہ ہی نہیں نکلتی تو ان لوگوں نے کہانیاں بلانی شروع کرتے کہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا اور فلانہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ ہو جو سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو خلیفہ بنائے جانے کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا تھا اگر ایسا ہے تو ہمیں بترائیے ہمارے نزدیک آپ ہر طرح قابل اعتماد ہیں اور ہمیں آپ کے حافظے اور یاداشت پر پورا فروسہ ہے حضرت علی نے فرمایا نہیں خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تزدیق کی لہٰذا حضور پر جھوٹ ہرگز نہ باندھوں گا اگر مجھے خلافت کے معاملے میں کوئی وعدہ یا اہد ملا ہوتا تو میں جنگ سے بھی گریز نہ کرتا چاہے میرے ساتھ اس چادر کی سوا کچھ بھی نہ ہوتا اور میں بنی تمیم کے بھائی ابو بکر اور عمر کو اس طرح نہ چھوڑتا کہ وہ حضور کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں بلکہ میں خود ان سے جنگ کرتا کہ جس کا حق مجھے حضور نے دیا ہے آپ کون ہوتے ہیں چھیننے والے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں ان کے ساتھ کھڑا رہا اس بات کا ثبوت تھا کہ میرے لئے خلافت لکھی نہیں گئی جہاں تک حضور کی وفات کا معاملہ ہے تو آپ کا انتقال اچانک نہیں ہو گیا تھا بلکہ کئی دن اور کئی رات تک مرز میں مقتلا رہے ہیں آپ کے پاس موزن آتا تو آپ اس کو نماز کی اجازت دیتے اور حضرت ابو بکر کو حکم فرماتے تو وہ نماز پڑھاتے اہ حضرت میرا مقام بھی جانتے تھے کون کہہ رہے ہیں یہ سب سیدن علی کے الفاظ ہیں اہ حضرت میرا مقام بھی جانتے تھے تم کون ہوتے ہیں مجھے مقام بتانے والے حضور میرا مقام جانتے تھے پھر جب حضور کی وفات ہو گئی تو ہم نے اپنی دنیا کے لئے بھی اس شخص یعنی صدیق اکبر کو پسند کر لیا جس کو حضور نے ہمارے دین کے لئے پسند فرمایا تھا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ اس منصف کے اہل اور موضوع تھے چنانچہ ہم میں سے دو آدمیوں نے بھی ان کی خلافت پر اختلاف نہیں کیا پھر جب ان کی وفات ہوئی تو بیعت کے ذریعے حضرت عمر اس منصف پر فائز ہو گئے اور اس پر اس طرح برقرار رہے کہ ہم میں سے دو آدمیوں نے بھی ان پر اختلاف نہیں کیا ان کے بعد میں نے اپنا اہد و پیمان حضرت عثمان کو دیا جب یہ سب گزر گئے تو مکہ اور مدینہ اور کوفے اور بسرا کے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت وہاں سے ایک ایسا شخص خلافت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا جو مجھ جیسا نہیں تھا نہ حضرت کے ساتھ اس کی قرابت میری قرابت اور رشتداری جیسی تھی نہ اس کا علم میرے علم کے برابر تھا اور نہ اس کی اولیت اور حق میرے برابر تھا میں اس سے یعنی امیر معاویہ سے زیادہ حق دار تھا یہی میری رائے ہیں تو ان تمام باتوں اگر آپ سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے اور عقدے خود ہی حل ہو جائیں گے اور جہاں تک فدق والا معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے امید کرتا ہوں ان روایات کو پیش کرنے کے بعد کہ کسی کے ذہن میں کوئی شکال ہو کوئی اس قسم کی کوئی الٹا سیدھا غلط خیال ہو وہ اپنے ذہن سے صاف کر لے کہ یہ روایات پانی کی طرح صاف ہیں ان میں کوئی کھیل کود کوئی ڈرامے واضی نہیں ہے کوئی اس کے اندر لغو بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ پیرائے بھی نکلتا ہو کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام کو ان کے منصب سے نیچے کیا گیا ہو فدق کی بات بھی آئے گی اگر آپ اس طرف جانے والے ہیں کہ فدق میں کیا ہوا بی بی فاطمہ کا حق نہیں ادا کیا صدیق اکبر نے وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیا شامل کر لیا گیا اور کیا حقیقت تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں